اور مہراشت میں چناؤں سے پہلے ایک گجب کا ایکسپیرمنٹ چل رہا ہے جیسے ہی مہراشت میں یوگی آدیتنات کا بٹیں گے تو کٹیں گے کا نعرہ ہٹ ہوا ویسے ہی مہراشت میں بھائی جان ایکٹیو ہو گئے اور اندر ہی اندر اندر کرنٹ بنانے میں جڑ گئے ہیں اور آج ہم بٹیں گے تو کٹیں گے خلاقہ کہ خلاف بھائی جان کے اس پلان کو ڈیکوڈ کریں گے مہراشت چناؤں میں چل رہے ایک بڑے کھیل کو ایکسپوز کریں گے دراصل مہراشت میں بی جے پی کو ہرانے کے لیے مہا وکاس اگاری کے ساتھ ساتھ کچھ مسلم انجیو ایکٹیو ہیں اور بتا جا رہا ہے کہ ایسے چار سو کی سنکھیا میں انجیو ہیں جو چناؤں میں ووٹروں کو جاگروک کرنے کے نام پر بی جے پی کے خلاف محل بنا رہے ہیں دعویٰ ہے کہ یہ انجیو سماج سیوہ کے نام پر چند پارٹیوں کی چناؤں سیوہ میں لگے ہوئے ہیں یہ خلاصہ ہوا ہے ایک دستاویز سے زی میڈیا کے ہاتھ میں ایک دستاویز لگا ہے جس کے ذریعے یہ خلاصہ ہو جائے گا کہ کیسے مہراشت کے مسلم ووٹرز کو پولرائز کیا جا رہا ہے کیسے بی جے پی کے خلاف ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے مہراتی مسلم سیوہ سنگھ نام کے انجیو کا ایک پیپر ہاتھ لگایا اور مانا جا رہا ہے کہ یہ دستاویز ووٹرز کے بیچ میں یہ باٹے گئے ہیں اور اس کی ہیڈنگ ہے اے ایمان والوں ذرا سوچو اس کے آگے ووٹرز سے کچھ سوال پوچھے گئے ہیں کیا ہے وہ سوال اب ذرا غور سے اس میں دیکھتے جائیے اور یہ سوال اور یہ مراتی مسلم سیوہ سنگھ کی اور سے جو کاغذات جاری کیے گئے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان سوالوں میں یہ لگاتار نسٹی طور پر ایسے ایک قویشنیر ہیں جن کا آنسر سیدھے طور پر بی جے پی کے خلاف ہوتا ہے اور زینیوز کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے بی جے پی نیتا کیریٹ سومیہ اس معاملے میں اف آئی آر کریں گے انجیو والے یہ مہم کے ویرود میں ہے بی جے پی اور بی جے پی آروپ لگا رہی کہ دراصل میں اس کا مقصد ووٹرز کو آویر کرنا نہیں بلکہ ووٹروں کے من میں بی جے پی کے خلاف نفرت بھرنا ہے اور بی جے پی کے خلاف ان کو خڑا کرنا ہے لوگ سما چناؤں میں بھی ایسے یہ ایکسپریمنٹ کی گئی تھی لیکن اب بیدان سما چناؤں میں اب ایسے انجیو کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اب سیکرٹ ایجنٹس کے سوال کیا ہے یہ دیکھئے شریعت میں دخل اندازی کرنے والوں کو ووٹ کریں گے کیا مسلمانوں سے علیگر چھیننے والوں کو ووٹ کریں گے سمان ناغرک سہیتہ تھوپنے والوں کو ووٹ کریں گے کیا مدرسوں کو ختم کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کو ووٹ کریں گے کیا وقت بل کا ویروت کرنے والوں کو ووٹ کریں گے کیا یہ وہ سوال پوچھے گئے ہیں سی اے ای نار سی تھوپنے والوں کو ووٹ کرو گے یہ سوال پوچھے گئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب اب پوری طرح سے آویس ہے کہ بی جے پی کے خلاف جاتا ہے گستاکہ رسول کے ساتھ کھڑے ہونے والی پارٹیوں کو ووٹ کرو گے یہ انجیو کی اور سے ٹول کٹ میں ڈاکیمنٹ میں پوچھا گیا ہے بلڈوزر سے بستیوں کو جارنے والوں کو ووٹ کرو گے کیا مسلمانوں کے خلاف نفرت فیلانے والوں کو ووٹ کرو گے کیا مسجید میں گھس کر مارنے والوں کے ساتھ کھڑی پارٹیوں کو ووٹ کریں گے کیا ایسے سوال پوچھے گئے ہیں اس انجیو کی طرف سے اس انجیو کو بتا جارہا ہے کہ اس میں ووٹرز کو اویر کرنے کی کوشش کی جارہی لیکن یہ سوال دیکھئے کی کیا یہ ووئرنس ہے یا پھر کچھ اور ہے اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ انجیو کرتا کیا ہے یہ کسی کے لیے ووٹ مانگے نہ مانگے لیکن ایک پارٹی کو ووٹ نہ کرنے کی ونطی ضرور کرتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کاغس کے نیچے کہ حصے کو اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو اس میں لکھا ہے ہم آپ سے ونطی کرتے ہیں کہ اس الیکشن میں مہا وکاس اگاڑی کو کامیاب بنائیے یہی دیکھئے اس میں سیکھ نیچے جتنے بھی کوشنز پوچھے گئے ہیں سوال پوچھے گئے ہیں اور سب سے آخر میں مہا وکاس اگاڑی کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر کامیاب بنائیے یعنی کہ یہ جو بات انجیو کی طرف سے کہی گئی کہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا ویر کرنا لیکن آپ ایک گڑ بندن کو جتانے کے لیے اس کی کامیابی کے لیے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں اور یہی بات بی جے پی کہہ رہی ہے کہ اسے ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے ایک ٹولکٹ کے طور پر تو یہ اے ایمان والے ذرا سوچوں سے شروع ہو کر کے آخر میں مہا وکاس اگاڑی کے پکش میں ووٹ ڈالنے کی اپیل اور پیچ میں جو سوالوں کی فیرست ہے وہ سیدھے سیدھے ایک ٹولکٹ نظر آتی ہے جو کی بی جے پی کے خلاف ماحول بنانے کی یہ پوری قواید نظر آتی ہے اور مہا وکاس اگاڑی کے پکش میں یہ انجیو ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلم ووٹرز کو پولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات اب ساف ساف اس ٹولکٹ کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے اور جی میڈیا کے ہاتھ جو دستابیز لگے ہیں وہ مراتی مسلم سیوہ سنکھے ہیں اور اس کا اگزاد سے ساف ہو جاتا ہے کہ اس کا جھکاو یا یوں کہیں کہ اس کا فل سپورٹ سمرتھل کس کے ساتھ اور کس کے لیے ہے لیکن جب ان سے سوال کیا گیا تو جواب گول مول آیا تو سماج سیوہ کے نام پر چناؤ سیوہ کی تیاری انجیو کا نام اور راجنیتک پارٹی کا کام یہ ساری باتیں ساف ہو چکے ہیں جی میڈیا کے ہاتھ جو دستابیز لگے ہیں وہ مراتی مسلم سیوہ سنکھے ہیں اور اس کا اگزاد سے ساف ہے کہ ان کا جھکاو یا یوں کہیں کہ فل سپورٹ کس کے لیے ہے بٹیں گے تو کٹیں گے کاؤنٹر کرنے کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ نے جریعہ نکالا ہے بٹیں گے کٹیں گے کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں صحیح پارٹی کو لانے کے لیے جو سمجھدار پارٹی ہے اپنی ذیمہ داری سمجھ سکتی ہے اپنے دیش کے لیے کیا کرنا چاہیے جو پارٹی سمجھ سکتی ہے ایسی پارٹی کو لانے کے لیے کون ہے اب تو سب گڑ بندن ہو رہا ہے بی جی پی جہاں پر چھوڑی ہوئی ہے وہ نہیں ہے سماس سیوہ نام کا یہ انجیو وہ کسی خاص پولٹیکل پارٹی کے لیے چنانوی سیوہ کیسے کرتا ہے اب اس کا پورا موڈس آپرین ڈی بھی سمجھ یہ جو انجیوز بگر ہے جنبیت اسلامی وہ لوگ تیہ کرتے ہیں ان کا مین ادیش ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کا ایسا نہیں کہ کونگرس کو سپورٹ کرنے کا یا جنتہ دل کو سپورٹ کرنے کا لیکن ایک نیگٹیو ایجنڈا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کا اس کے لیے جتنے سارے مسلم ایریا جو ہے اس میں ایک ساتھ میں ووڈ کرنے کا ان لوگ کرتے ہیں مہاراست چنانو میں ان انجیوز کی انٹری واقعی چونکانے والی ہے اس طرح کا پولٹیکل ٹول کیٹ اس سے پہلے شاید ہی کبھی دیکھنے کو ملا ہوگا اب دیکھنا ہوگا کہ بٹیں گے تو کٹیں گے کہ اس کاٹ کو بی جی پی کیسے ٹیکل کرتی دھارمک سنستہ کے انجیو کے مادھیم سے دھارمکے آدھار پر ووٹ مانگنا اس کے لیے کھلے طور پر پر پچار کرنا اس کے لیے اپنے دھارمک نیتاؤں کے آوہن کا کھلے طور پر آدھار لینا کیا یہ ووٹ جیاد نہیں تو اور کیا ہے تو یہ بڑا مددہ سیاسی مددہ مہاراشت کے چناؤں میں بن گیا ہے ایک بار پھر سے آپ کو یہ خبر بتا دیتے ہیں کہ آخر یہ پوری خبر کیا مہاراشت چناؤں میں کیسے بڑا کھیل چل رہا ہے انجیو کے مادھیم سے انجیو یہ کہتی ہے کہ مہارا مقصد ہے لوگوں کو آویر کرنا لیکن ساتھ ساتھ وہ نیچے لکھتی ہے کہ مہا وکاس اگاڑی کو چیتانا اور بھارت میں چناؤ پرچار کے دوران دھرم کا استعمال کرنا اس طرح سے کھلم کھلا وہ غلط ہے اور ان سب کے بیچ جو انجیو ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہاں ووٹ کے سوداغر بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور دھرم کے آدھار پر ایمان والوں ذرا سوچو یعنی مسلموں کو یہاں ٹارگیٹ کرتے ہوئے باقاعدہ یہ کوششن دیکھ جانے کیا گیا جو لوگصبہ اور ویدان صبہ میں انجیو کی سنکھیا کتنی تھی اس پر بھی آپ گوھر فرمائیے ایک سو اسی کے آس پاس لوگصبہ چناؤں میں تھی اور ویدان صبہ چناؤں میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے انجیو کی سنکھیا چار سو ہو جائے گی اور جو ووٹ پرسنٹ ہے جب مسلموں کا اسے سیونٹی فائی پرسنٹ کرنے کی کوائیت سینیورز